اس ویڈیو میں ہم ایک پیسج پڑھیں گے پیسج یعنی عبارت اس پیسج کا ٹائٹل ہے ٹریز یعنی درخت بہت سے درختوں کو ٹریز کہتے ہیں اور اگر صرف ایک درخت ہو تو اسے کیا کہیں گے ٹری بلکل صحیح سب سے پہلے میں اس پیسج کو روانی سے پڑھوں گی اور اس کا مطلب بتاؤں گی آپ غور سے سنیے ٹریز آر گرین سم ٹریز آر بیک سم ٹریز آر ٹال سم ٹریز گیو آس شیڈ دے آلسو گیو آس وڈ دے آر یوسفل یہ پیسج درختوں سے مطالق ہے اس پیسج میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں کچھ درخت چوڑائی میں زیادہ ہوتے ہیں یا پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ کچھ درخت انچے ہوتے ہیں کچھ درخت ہمیں سایا دیتے ہیں درختوں سے ہمیں لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوتے ہیں بلکہ درخت ہمارے گہرے دوست ہوتے ہیں اس لیے ہمیں درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے اب آپ اس تصویر میں دیکھئے یہ کیا ہے یہ ایک ٹری ہے یعنی درخت اور یہ کیسا ٹری ہے یہ ایک بڑا سا ٹری ہے اور اس پر ہرے ہرے پتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک بڑا سا ہرہ بھرہ درخت ہے کیا آپ کو معلوم ہے درختوں سے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے اس سے کیا کام لیا جاتا ہے جی ہاں لکڑی سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے کرسی میز کھڑکی اور گھر وغیرہ اور اس کے علاوہ لکڑی کو جلایا بھی جاتا ہے یعنی اسے فیول یا ایندھن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اب آپ سوچ کر بتائیے اس کے علاوہ درختوں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے جی ہاں بلکل ٹھیک درخت ہمیں دیتے ہیں میٹھے اور رسیلے پھل بلکل صحیح تو کیا ہمیں درختوں کو کاٹنا چاہیے جی نہیں بلکہ ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور مزید درخت بھی لگانے چاہیے یا پودے لگانے چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر درخت بن جائیں اور ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں چلیے اب مل کر اس پیسج کو غور سے پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے اس پیسج کا ٹائٹل کیا ہے ٹریز بلکل ٹھیک یعنی یہ پیسج ٹریز یا درختوں سے مطالق ہے ٹریز آر گرین یعنی درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں ٹریز آر گرین یعنی درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں یہ ہرہ بھرا سا درخت دیکھ سکتے ہیں اب آپ کوشش کیجئے ٹریز آر گرین یعنی درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک اب اگلا جملہ سم ٹریز آر بھگ اور سم ٹریز آر ٹال یعنی کچھ درخت بڑے ہوتے ہیں اور کچھ درخت اونچے ہوتے ہیں سم کا مطلب ہے کچھ اور بھگ کا مطلب ہے بڑے اور ٹال کا مطلب ہے اونچے سم ٹریز آر بھگ اور سم ٹریز آر ٹال یعنی کچھ درخت اونچے ہوتے ہیں اور کچھ درخت اونچے ہوتے ہیں اب آپ پڑھئے سم ٹریز آر بھگ اور سم ٹریز آر ٹال یعنی کچھ درخت بڑے ہوتے ہیں اور کچھ درخت اونچے ہوتے ہیں کیا آپ اس تصویر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں یہ درخت بڑا ہے یا اونچا؟ یہ ہے ایک بڑا درخت کیونکہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے کیا آپ کو کسی اونچے قسم کے درخت کا نام آتا ہے؟ ایک اونچے قسم کے درخت کا نام ہے سرو یعنی سائپرس اسے انگلش میں سائپرس کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں سرو کسی بہت لمبے قد کے شخص کو بھی سرو قد کہا جاتا ہے یعنی سرو جیسے اونچے قد والا یعنی درخت مختلف قسم کے ہوتے ہیں چلیے اگلا جملہ پڑھتے ہیں سم ٹریز گیو آس شیڈ سم کا مطلب ہے کچھ اور گیو کا مطلب دینا اور شیڈ کا مطلب ہے چھاؤں یا سائیہ سم ٹریز گیو آس شیڈ یعنی کچھ درخت ہمیں سائیہ دیتے ہیں سم ٹریز گیو آس شیڈ یعنی کچھ درخت ہمیں سائیہ دیتے ہیں اب آپ پڑھئے سم ٹریز گیو آس شیڈ یعنی کچھ درخت ہمیں سائیہ دیتے ہیں بلکل صحیح اب اگلا جملہ they also give us would یعنی وہ ہمیں لکڑی بھی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں درختوں سے لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے they also also کا مطلب بھی give کا مطلب دینا اور would کا مطلب لکڑی they also give us would یعنی وہ ہمیں لکڑی بھی دیتے ہیں اب آپ پڑھئے they also give us would یعنی وہ ہمیں لکڑی بھی دیتے ہیں اب اگلا جملہ they are useful یعنی وہ مفید ہیں they are useful useful کا مطلب مفید یعنی جو ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں اب آپ پڑھئے they are useful یعنی وہ مفید ہیں اب اگلا جملہ they are our best friends یعنی وہ ہمارے گہرے دوست ہیں بیسٹ بیسٹ فرینڈ کا مطلب گہرہ دوست they are our best friends وہ ہمارے گہرے دوست ہیں اب آپ پڑھئے they they are our best friends یعنی وہ ہمارے گہرے دوست ہیں کیونکہ وہ ہمارے بہت کام آتے ہیں اب آخری جملہ please do not cut trees یعنی برائے مہربانی دراختوں کو مت کٹیے please کا مطلب ہے برائے مہربانی اور cut کا مطلب کٹنا please do not cut trees برائے مہربانی دراختوں کو مت کٹیے اب آپ پڑھئے please do not cut trees یعنی برائے مہربانی دراختوں کو مت کٹیے بلکل ٹھیک چلیے اب دیکھتے ہیں کہ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پیسج کا moral یا سبق کیا ہے یعنی اس پیسج میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے آپ سوچ کر بتائیے اس پیسج میں سب سے اہم بات کیا تھی بلکل سہی دراخت ہمارے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں دراختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے بلکل سہی اس بات کو انگلیش میں اس طرح کہیں گے یعنی دراخت ہمارے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اس لیے ہمیں دراختوں کو نہیں کاٹ چاہیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے تریز آر ویری یوسفل فور آس سو وی مست نوٹ کاٹ ٹریز یعنی دراخت ہمارے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اس لیے ہمیں دراختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے اب ہم اس پیسج سے متعلق ایکسرسائز کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس پیسج کو غور سے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش جاری رکھئے